ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگوں نے لکڑی کی جگہ پر کرنسی نوٹ کیوں جلائے تھے اور کرنسی نوٹوں پر جو ان کے پاس کرنسی نوٹوں کے بورے تھے انہوں نے ہانڈیاں اس پر کیوں پکائیں لکڑی اتنا مہنگی ہو گئی تھی تو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ کرنسی جلا رہے تھے کرنسی کو وہ یعنی کہ استعمال کیوں نہیں کر رہے تھے ناظرین آج کا تاریخ نامہ کرنسی کی تاریخ پر ہے خاص طور پر یہ جو کرنسی نوٹ کیسے بنتے ہیں اور ان کی ابتدا کب ہوئی تھی اور ان کی بنانے کی وجہات کیا تھی ناظرین حالکہ قبل مسیح سے لے کر بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اٹھارویں انیسویں صدی تک یعنی ایون کے یورپ کا یہ جو یورپ ہو گیا اور خاص طور پر یہ مغلم پیر ہو گیا یہ تمام سونے چاندی اور پتل کے سکے استعمال کرتے تھے وہی کرنسی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد یہ نوٹ چھاپنے کی ابتدا کیسے ہوئی یہ کیوں مجبور ہو گئے کہ نوٹ چھاپ رہے ہیں ناظرین جب انیسویں صدی میں یہودیوں نے فیصلہ کر لیا بلکہ یہ اٹھارویں صدی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ ہم نے دنیا پر کنٹرول کرنا ہے ہم نے دنیا کی معیشت پر کنٹرول کرنا ہے تو بقیدہ آئی ایم ایف نے ایک سرکلر جاری کیا تھا کہ اب دنیا میں سونا چاندی اس کی کرنسی آپ نہیں جاری کر سکتے یعنی انہوں نے سکوں پر بین کر دیا تھا خاص طور پر سونے پر چاندی پر دھاتوں پر یعنی آپ نوٹ جاری کریں یہ بقیدہ آئی ایم ایف کے اس پر ہے اس کے چارٹر پر ہے کہ آپ اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور ناظرین آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ کئی امریکی صدور وہ چاہتے تھے کہ وہ خاص طور پر سونا چاندی اس میں وہ سکے جاری کریں اور وہ اپنا فیصلہ بھی کر چکے تھے لیکن وہ بعد میں مرڈر ہو گئے جی ہاں جان ایف کینیڈی سمیت کئی لوگ اس میں شامل ہیں وہ کیوں مرڈر ہوئے یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور ناظرین کیونکہ ایک سوتی نظام کی ابتدا کیونکہ آپ جو دنیا میں کہیں بھی ایک نوٹ ہے جب وہ شروع ہو گیا تھا یہودیوں نے وہ کیا تھا کہ حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا اور خانس اس کی جو انہوں نے یہودیوں نے جو دنیا کے بڑے بینک نے سنٹرل بینک آف امریکہ نے جو کنڈیشن رکھی ہے کہ کرنسی جاری کریں گے سونے کے عوض جتنا جس ملک کے پاس سونا ہوگا اب اس وقت دنیا میں ڈالر کی اجارہ داری ہے اور پوری دنیا میں ڈالر سب سے زیادہ اس کی یعنی کے بائینگ ہوتی ہے اس کی یعنی کے سیلنگ ہوتی ہے تو ناظرین کیا سب سے زیادہ سونا امریکہ کے پاس ہے اس پر حالانکہ چین روز سمیت کئی ممالک اترازات بھی اٹھا چکے ہیں کہ امریکہ کے پاس اتنی سونا نہیں ہے وہ فراد کر رہا ہے اور یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بلکہ اپیک ممالک خاص طور پر سعودی عرب قطر وغیرہ ان سب کو گیس ایل جو پیٹرول ہے وہ بھی ڈالروں کی شرط رکھی ہوئی کہ اس میں فروخت کیا جا رہا ہے تاکہ ڈالر کو ایک دوام بخشا جائیں اور انہوں نے عرب ملکوں سے وہ سکھے بھی وہ ختم کرا دیئے بلکہ پوری دنیا سے ختم ہو گئے ہیں تو ناظرین اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سودی کاروبار کو تقویت دینی ہے سکھوں کو ختم کرنا ہے یعنی اب سود جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اسلام نے بھی سود کو اس پر لانت فرمائی ہے سود اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی سود کا ایک واقعہ جو میں بلکہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ حالانکہ وہ بہت درم تھے انہوں نے ناظرین سود والوں کی جو سود لیتے تھے دیتے تھے ان کی میزیں اُلٹ دی تھی کہ آپ سود نہیں لے سکتے تھے ان کو دنڈے سے پٹائی کی تھی تو اسی طرح حضور کریم نے بھی اس کی ممانیت فرمائی ہے سود پر اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے لیکن یہودیوں نے سود ہی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا اور اس کے لئے انہوں نے سکوں کے بجائے کیونکہ سکوں پر سود نہیں ہوتا تھا انہوں نے کرنسی نوٹ نکالیا جن پر بقیدہ دنیا بھر کی کرنسیوں میں لکھا گیا کہ یہ حامل حاضر کو مطالبہ پر وہ کیا جائے گا اور جیسے پاکستان ہے اس کی مثال لیتے ہیں پاکستان میں سٹیٹ بینک ایک ازاد ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اس میں نہیں آتا یعنی ہے تو پاکستان میں لیکن خود مختیار ہے ناظرین وہ کوئی بھی نوٹ جاری کرتا ہے حکومت ان سے وہ کرز لیتی ہے وہ ایک نوٹ ایک دراصل رسید ہوتا ہے اور جو ہی رسید اس میں جمع کراتے ہیں سٹیٹ بینک میں جاتا ہے سٹیٹ بینک میں جاتا ہے تو اس کے بدلے ایک اور نوٹ وہ جاری کرتے ہیں یعنی وہ اس کے سود کے عوض ہوتا ہے اسی طرح وہ سود در سود وہ سسٹم چلتا رہتا ہے اور پاکستان میں اگر سونا دیکھیں تو وہ جسٹ بیس پرسنٹ ہے اگر پاکستان کے تمام لوگ اپنی ساری کرنسی سٹیٹ بینک میں جمع کرا دیں تو سب کو واپس پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ صرف بیس فیصد لوگوں کو ہی سونے کے عوض وہ پیسے ملیں گے باقی ساری ردی ہے جو تقریبا چالیس پچاس ساٹھ روپے کلو میں بکتی ہے اور یہی کوئی دوسری جنگ عظیم میں بھی ہوا تھا کہ وہ کرنسی ردی بن گئی تھی اس کی ویلیو ختم ہو گئی تھی اور لوگوں نے اس کو جلا دیا تھا تو جی ہاں آج پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم سودی نظام پر ہے کرنسی نوٹ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس پر بقیدہ جب وہ اپنے بینک میں واپس جاتا ہے اس پر بھی ایک سودی اور نوٹ جاری کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے افرات زر یعنی افرات زر مہنگئی یا اس کو آپ جو بھی نام دے دیں وہ بھی بڑھ رہی ہے حالانکہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین سسٹم سکھے تھے سونے کا سکھا چاندی کا سکھا پتل کا سکھا جو بڑی دیر تک یعنی سولوی ستروی سدی تک اس نے دنیا پر راج کیا اور اس میں کوئی سودی ایلیمنٹ نہیں ہوتا تھا اور اس کو یہودیوں نے جاری ہی اسی لیے کیا تھا کہ دنیا کی معیشتوں کو کنٹرول کیا جائے سودی نظام ہے اور آج تک اس پر روس اور امریکہ تک روس اور چینہ تک وہ کہے چکے ہیں کہ ڈالر کی جو جارہ داری ہے وہ اسی سودی نظام کے تحت ہے کیونکہ وہ اپنا سونا شو نہیں کرتے انہوں نے اپنا سونا چھپایا ہوا ہے تو ناظرین یہ ساری جنی کے جو کرنسی ہے اس کی یہ اسی اس پہ ہے اور پھر آئی ایم ایف کا سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی کرنسی ہے کہ وہ جب بھی وہ کرتے ہیں وہ ان کی معیشت ملکوں کی معیشت کھوکلی ہوتی جاتی ہے وہ نوٹ چھپتے جاتے ہیں ان کے پاس سونا ہوتا نہیں وہ اینڈ پہ وہ نوٹ کاغذ کی ردی بن جاتے ہیں ناظرین میں ہوں اب دروف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نام چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ